اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے سو سیکنڈ ڈیئر کے سٹوڈنٹس آپ کا نیکسٹ پیپر اردو کا ہے تو دیئر سٹوڈنٹس یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی سپیشل ہونے والی ہے اور کافی امپورنٹ ہونے والی ہے وہ کیسے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ کون سے ایسے صرف چند ایسے اگر آپ یاد کرنے تو آپ پیپر دے سکتے ہیں یقیناً وہ ایسے پیپر میں آپ کے آئیں گے اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کون سے خلاصے چند چپٹرز کے اگر آپ کر لیں تو سٹوڈنٹس آپ پاس ہو سکتے ہیں یعنی یقیناً انہی چپٹرز کے خلاصے آتے ہیں اور آپ کے ساتھ تمام ایمپورٹن لیٹرز شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ تمام ایمپورٹن خط شیئر کروں گی تو دیئر سٹوڈنٹس آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے مرکزی خیال سیاکو سباغ تمام چیزیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں جو کہ بہت ایمپورٹن ہے آپ نے ویڈیو سکپٹ نہیں کرنی تمام یہ چیزیں یاد کرنی ہے جیسے کہ سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے بہت سارے مضمون ہوتے ہیں اور بچوں کے لیے اتنے زیادہ مضمون یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان میں کافی اشار ہوتے ہیں اور کافی زیادہ ان کی لیندھ ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس میں آپ کے ساتھ چاہوں صرف چھے ایسے ایمپورٹن شیئر کرنے جارہی ہوں کہ اگر آپ وہ چھے ایسے یاد کر لیں تو یقیناً آپ اپنا پیپر سالف کر سکتے ہیں یعنی ان چھے ایسوں میں سے یقیناً پیپر آئے گا اس کے بعد سٹوڈنٹس میں پانچ ایسے چپٹرز بتاؤں گی جن کے اگر آپ خلاصے یاد کر لیں کیونکہ چپٹرز کافی زیادہ ہیں سٹوڈنٹس اگر آپ صرف ان پانچ چپٹرز کے خلاصے یاد کر لیں تو آپ کل کا پیپر سالف کر سکتے ہیں یعنی ان پانچ چپٹرز میں سے ہی خلاصہ بنایا جائے گا انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ کل کی یہی پیپر آئیں گے جو میں آج کی اس پیڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور جو گیس بتا رہی ہوں تو کل کی پیپر میں وہ یقیناً آئیں گے آپ سٹوڈنٹس ٹائم نکال کر اس کو ضرور کریے گا یہ واقعی بہت امپورڈنٹ ہے اس میں کوئی فیک نہیں ہے کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے یہ واقعی بہت امپورڈنٹ ہے اور باقی تمام لیٹرز اور باقی تمام مرکزی خیال سیاہ کے سبب وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے ساتھ سٹوڈنٹس میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں موسٹ امپورڈنٹ ایم سی کیوز آپ سے شیئر کیے ہیں اور آپ کو بتایا ہے کہ ایم سی کیوز کی پیننگ سکیم کیسے آتی ہے کیسے آتے ہیں ایم سی کیوز کیونکہ بچوں کو اتنے زیادہ رموزوں کا آف بک میں بھی نہیں لکھی ہوتے وہ کہاں سے آتے ہیں وہ اپنی طرف سے دیتے ہیں تو جو میں نے آپ کے ساتھ ایم سی کیوز بھی شیئر کیے ہیں وہ ایسے ایم سی کیوز ہیں جو کافی بار ریبورڈ میں ریپیٹ بھی کیے گئے ہیں اور جن کے بہت زیادہ چانس ہیں پیپر میں دوبارہ آنے کے تو سٹوڈنٹس وہ تمام پاسٹ پیپر سے گیس سے ٹپ سے لے کر بنائے گئے آپ وہ بھی جا کے ضرور دیکھیں گا اور جو آج کی ویڈیو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سپیشل ہے اس سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ سٹوڈنٹس اس میں میں نے جو خاص آپ کے لئے ٹائم سیوینگ کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جو ایمپورٹنٹ چیزیں شیئر کی ہیں وہ آپ کے لئے کافی بینیفیشل ہوں گی اور انشاءاللہ وہ کر کے پیپر میں لازمی آئیں گے تو سٹوڈنٹس اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کارنڈی سبسکرائب مائی چینل اور پریس تی بیل آئیکن تاکہ میری نیو اپڈیٹس آپ تک جلد بلد جلد ہونچیں تو جیسا کہ سٹوڈنٹس سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ چھ ایمپورٹنٹ ایسے شیئر کرنے جارہی ہوں جو کہ آپ کے ساتھ سکرین پر شو ہو رہے ہوں گے یہ پانچ ایسے ہیں جو اگر آپ یہ اچھے سے یاد کر لیں ان کی تیاری کر لیں تو یقینا یہ کل کے پیپر میں ایسے آنے والے ہیں آپ کے لئے اور اس کے ساتھ سکھ کچھ ایکسٹرا ایسے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم بچ جائے یا اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہو یا آپ کو آتے ہیں وہ پہلے سے ایسے تو آپ وہ ان کو ریوائز لیکن سٹوڈنٹس یہ چھے مضمون بہت ایمپورٹنٹ ہیں اس کے علاوہ جو میں آپ کے ساتھ مضمون شیئر کر رہی ہوں اگر وہ آپ کے پاس ٹائم ملتا ہے تو وہ آپ کے یاد کرنے ریوائز کرنے وہ ایزی ہیں بس میں آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کر رہی ہوں کہ ایسے ٹاپک کے لئے ایسے آ سکتے ہیں لیکن یہ چھے مضمون بہت ایمپورٹنٹ ہیں آپ نے ان کو اچھے سے اور لازمی یاد کرنا ہے یہ آپ نے سکرین پر دیکھنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جانا ہوں موسٹ امپورٹنٹ فائف چیپٹرز کے خلاصے یعنی اتنے زیادہ چیپٹرز کے خلاصے آت کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے بچوں کے لئے کیونکہ اردو کے کچھ چیپٹرز بیسی بہت ڈیفکلٹ ہیں کچھ سٹوریز ایسی ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں تو سٹرنٹس میں آپ کے ساتھ سکرین پر موسٹ امپورٹنٹ پانچ چیپٹرز کے خلاصے شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ ان پانچ چیپٹرز کے خلاصے کر لیں تو کل کے پپر میں آپ خلاصہ سالف کر سکتے ہیں آپ گیرنٹی کے ساتھ خلاصہ سالف کر سکتے ہیں واقعی یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو سٹرنٹس آپ نے خلاصے بھی دیکھے کہ کہاں کہاں سے اور کون سے چند چیپٹر کے خلاصے آپ کر سکتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ جتنی بھی ویڈیوز پہلے بھی شیئر کی ہیں اور اس کے ساتھ سے جو میں یہ والی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں تو سٹرنٹس یہ اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ شارٹ ٹائم میں زیادہ محنت کر لیں اور آپ گیس کے مطابق دھوننے میں آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے تو سٹرنٹس میں نے اس لیے ایک ہی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سارا کو شیئر کیا تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم نہ تنجیوں کو اور آپ زیادہ سے زیادہ پر سکیں اب آپ سکرین پر سٹرنٹس دیکھ سکتے ہیں خط خاص طور پر یہ بہت امپورٹنٹ خط ہیں جو باقی تمام پچھلے پاسٹ پیپرز میں سے بھی آئے ہیں ان میں سے بھی ڈھونڈے ہیں اور یہ ریپیٹیشن میں خط آتے ہیں تو یہ وہ امپورٹنٹ خط ہیں جو آپ نے یہ لازمی کرنے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ سٹرنٹس میں آپ کے ساتھ سکرین پر موسٹ امپورٹنٹ شیئر شیئر کرنے جا رہی ہوں یعنی غزل اور نظم کے کن کن کے زیادہ چانسز ہیں کیونکہ غزلیں اور نظمیں بہت زیادہ ہیں تو کون سی نظمیں آ سکتی ہیں اور کون سی غزلوں کے اشار آ سکتے ہیں وہ بھی آپ موسٹ امپورٹنٹ غزلوں اور نظموں کے اشار سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو سٹرنٹس یہ والے اشار بھی آپ لازمی کر لیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سٹرنٹس آپ کے لئے تمام بک کرنا لازمی ہوتا ہے لیکن ہم آپ کے موسیقی